بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ 5 شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ہی مل سکے تو آئیے ناظرین اپیسوڈ 5 شروع کرتے ہیں اپیسوڈ 5 میں علا پرسلان اور عطاب حسن بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جنگل میں ان پر گھات لگتی ہے عطاب حسن گھوڑے سے گر جاتے ہیں عصائی فوجی بڑی تعداد میں حملہ کرتے ہیں لیکن عطاب حسن اور علا پرسلان انہیں اپنی تلوار کی کارٹ سے کارٹ کر رکھ دیتے ہیں مزید عصائی سپاہی آتے ہیں تو علا پرسلان کی مدد کو بھی ان کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور کافروں کو کارٹ کالتے ہیں اس کے بعد جب دیوجن اتر آتا ہے تو آ کر کیا دیکھتا ہے کہ تمام سپاہی مرے ہوئے ہیں تو وہ غصے سے واپس لوٹ جاتا ہے واسپورا کان کلے میں کیکا منوس خود ہی اپنی آگ میں جن رہا ہوتا ہے کہ اپنے ہی آتوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ایدوکیا کہتی ہے کہ علا پرسلان کیسے بچ کر نکل گیا اتنے میں یعنیس کا محافظ سلیکاوس بھاگتا ہوا الفاغوت کو غدار کہتا ہوا داخل ہوتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے واسپورا کان کلہ میں سلیکاوس اور الفاغوت کے درمیان تقرار چھاری ہے وہ ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں دونوں کی تلاشی لی جاتی ہے تو سلیکاوس سے خط برامت ہوتا ہے جو زندان میں الفاغوت نے اس کے لباس میں چھپا دیا تھا سلیکاوس چور کرتا ہے مگر کیکا منوس خنجر مال کر اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ غداری خون سے ہی صاف ہوتی ہے دیوجن آ کر بتاتا ہے کہ علا پرسلان فرار ہو گیا ہے کیکا منوس قسم کھاتا ہے کہ علا پرسلان کو اسی کے خون میں ڈبو دے گا ادھر رے محل میں چاگری بے سلطان طورل سے ملنے آتے ہیں خاجہ خبر دیتے ہیں کہ علا پرسلان نے عطاب حسن کو کافروں کی قید سے بچا لیا ہے اور وہ رے محل تشریف لا رہے ہیں چاگری بے اور سلطان طورل بہت خوش ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں جنرل دکاس اور دیوجن ایک دوسرے کو گیدر بگتیاں لگاتے ہیں اور ایک گوستے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وجہ یعنی اس کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ہوتی ہے علا پرسلان محل میں آتا ہے راستے میں ینال اسے بے لگام گھوڑا کہتا ہے کہ بغیر کسی سے مشورہ لیے کام کرتے ہو اور پھر بھی سر اٹھا کر چلتے ہو علا پرسلان کہتا ہے کہ بے لگام گھوڑے کے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ سر اٹھا کر چلے مگر غدار کیوں سر اٹھا کر چلتے ہیں انال بے علا پرسلان اتابے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے چاگری بے علا پرسلان کو دعائیں دیتے ہیں اور سلطان کہتا ہے کہ تقیاد تخت کے بارس کو ایسا کرنا چاہیے علا پرسلان جوار دیتا ہے کہ اتابے حسن کی زندگی میرے لیے ہر سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے چاگری سردار علا پرسلان کو بتاتے ہیں کہ شہوار خاتون پر حملہ ہوا ہے اور وہ شہزادے ہمان کا نام لگا رہے ہیں علا پرسلان کو شک گزرتا ہے وہ خود بست جانے کا کہہ کر روانہ ہو جاتا ہے وہ بست پہنچتا ہے تو امیر بوزان اپنے گھر کی تلاشی نہیں لے رہے دیتا لیکن جب علا پرسلان اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے اندر داخل نہ ہونے دیا تو میں تمہارا سر کارڈ کر رکھ دوں گا امیر بوزان کہتا ہے میں نہیں چاہتا دو ریاستوں کے دمیان جگڑا ہو اس لیے تم میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہو علا پرسلان اسے مجبور کر کے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس کے گھر کے چپے چپے کو چھان مارو شہزادے ہمام کو انہوں نے وہاں چھپایا ہوتا ہے علا پرسلان قریب ہوتا ہے کہ شہزادے کو ڈونڈ لے مگر شداد اسے تہخانے میں پھینک دیتا ہے اور اسے وہیں برکتل کر دیتا ہے علا پرسلان کو شک گزرتا ہے کہ نیچے تہخانہ ہے وہ جب دروازہ کھول لگتے ہیں تو شہوار خاتون آ کر علا پرسلان کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں امیر بوزان پر کوئی شک نہیں ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے علا پرسلان بوزان اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج تو بہن نے تم کو بچا لیا لیکن میرا شک تم سے دور نہیں ہوا آئندہ بھی اپنا خیال رکھنا اس طرح بوزان کی گداری ظاہر ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے شہزادے ہمام کو قتل کر کے وہ تہخانے سے اوپر لیا دوسرے طرح بہن میں کیکا منوس بڑی اکڑ کے ساتھ سلطان طور سے ملنے آتا ہے اور اپنے ہتھیار سپاہیوں کے حوالے کرتا ہے حاجہ کیکا منوس کو سلطان کی عدمت میں حاضی کے آداب بتا کر اسے دربار لے جاتا ہے کیکا منوس جب دربار میں جاتا ہے تو گردن اٹھا کے چلتا ہے لیکن سپاہی اس کی گردن پہ ہاتھ مار کے اس کو نیچے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے نگاہیں رکھو اور سلطان کی طرف مت دیکھو سلطان پوچھتا ہے کیا چاہتے ہو وہ جھکی نظروں سے اور دبی گردن سے جواب دیتا ہے علیہ پرسلان نے میرا بیٹا یعنیس مار دیا ہے اسی وجہ سے وہ قتل کیا گیا ہے ایک منوس کہتا ہے کہ مجھے علیہ پرسلان دے اگر نہیں دیں گے تو میں بہت بڑی فوج کے ساتھ ہوں گا سلطان کہتا ہے کہ ہم اللہ پر بروسہ ہے تعداد پر نہیں بارہا ہم نے تھوڑے سلیشٹر سے بڑی فوج کو شکست دی ہے سلطان غصے سے اٹھ کڑا ہوتا ہے اور اسے میل سے نکال دیتا ہے اور جنگی جرگہ فوری بلانے کا حکم دیتا ہے سلطان تغرب مرب قبیلے میں آتے ہیں اور اینال بھی ساتھ ہوتا ہے تمام قبیلے والے ان کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں سلطان قبیلے کی تعریف کرتا ہے اور خاص کر اکنائے خاتون کیلئے اکنائے خاتون اس کو دعائیں دیتی ہے سلطان تغرب چالوی بے سے کہتے ہیں اور اتاب حسن اور چاوری بے بازنتینوں سے جنگ کرنے کے حق میں ہیں کہ انہیں اللہ پرسلان کو نہیں دیا جا سکتا یہ ہماری روایات کے خلاف ہے جتنے میں اللہ پرسلان قبیلے میں آتا ہے تو گوھر اسے بتاتی ہے انگر مشاورتی جرگہ آپ کے بارے میں ہو رہا ہے سلطان الٹوگرل اپنا فیصلہ سنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے یہ الفاظ اب ان کی زبان پر ہوتے ہیں تغرب پرسلان خیمے میں آگ کھڑا ہوتا ہے سلطان سے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں اگر دوبارہ بھی ایسا ہوا تو میں بازنتینی قلعے میں ویاست کے وقار کے لیے ضرور داخل ہوں گا کہکہ منوس اور دوسرے لوگ بازپورا کان قلعے میں بحث میں ہیں کہ آیا سلطان تغرب پرسلان کو ہمیں دیں گے یا نہیں اتنے میں الفاغو تلپلا دیتا ہے کہ ایک چھکڑا قلعے کی طرف آ رہا ہے کہکہ منوس قلعے کے دروازے پر جاتا ہے میرا بیٹا بھی چاریس سال مزید تمہارے ساتھ لڑے گا ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے کیکہ منوس اور دوسرے لوگ دوبارہ کیا دیکھتے ہیں کہ چھکڑے کا دروازہ کھونتا ہے اور وہ اس وقت حیران رہ جاتے ہیں کہ جب سلطان تغرب خود چھکڑے سے نیچے اترتا ہے کیکہ منوس پوچھتا ہے کہ اللہ پرسلان کہاں ہے سلطان تغرب بولتا ہے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ پرسلان کو تو کیا اس کا اقبال بھی نہیں دیں گے سلطان تغرب کیکہ منوس کو یانیس کا بیج دکھاتا ہے اور اس کے آگے پھینکتا ہے کہکہ منوس کہتا ہے کہ یہ تو یانیس کا بیج ہے سلطان تغرب کہتا ہے ہم نے تمہارے کاسنوں کو یہ نشان دکھایا تھا مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا دوکاس اور عدیوکیا کسیانے بلیاں بن جاتے ہیں اور کیکہ منوس کا غصہ دیکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں سلطان تغرب کیکہ منوس کو یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ یا تو تم ہمیں واسپور اکان کی چابیاں دوگے یا ہم اپنی فوج نہیں کرائیں گے اور واسپور اکان کو خطہ کر لیں گے علپا گوت اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے اور کیکا منوس دوکاس اور ایدوکیا کو نشان دکھاتا ہے وہ بھی غصے سے دوکاس کیکا منوس پر غصہ نکالتا ہے کہ تمہارے بگڑے بیٹے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے کیکا منوس دوکاس کے گرے پر خنجر رکھتا ہے کہ ماریا کو جلدی پیغام بیجو وہ جلدی یہاں آ جائے دیوجن اپنے کمرے میں کھڑا ہے تو نیستر ایک سپاہی کو لے کراتا ہے دیوجن سپاہی کے موں میں پگڑا ہوا سونہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اعتماد ایسی چیز ہے جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اس نے میرا اعتماد کھو کر اجھے دکاس کے آگے چند سونے کے سکوں کے عوض بیج ڈالا نیستر نے جو خط بوزان کی طرف سے تیار کیا ہوتا ہے وہ دیوجن کو دیتا ہے دیوجن کہتا ہے کہ کیکا منوس کو درہ بھی شک نہیں ہوگا کہ یہ خط جلی ہے نیستر سے وہ کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے قلیمان کی بیوی کاراجہ اس سے کہتی ہے کہ اللہ پرسلان کو انہوں نے نہیں دیا اگر دے دیتے تو تمہارے لیے راہ ہموار ہو جاتی مگر وہ کہتا ہے نہ میں اپنے الفاظ سے اور نہ اپنے ہاتھ سے اللہ پرسلان کو کبھی بھی بازن تینیوں کے حوالے کروں گا وہ اس سے سے چلی جاتی ہے دوسری طرح ماریا کلے میں واپسی پر کیکا منوس سے یعنی اس کی موت کا افسوس کرتی ہے اور اسے کہہ دیئے کہ آپ بہادر ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں بابا وہ کہتا ہے میں جب تک اللہ پرسلان کا خون نہ پینوں مجھے سکون نہیں آئے گا ماریا کہتی ہے کہ صرف اللہ پرسلان کا نہیں بلکہ سب سے انتقام لیا جائے گا اور دل ہی دل میں کیکا منوس لانتی کے دکھ پر ہنس دیتی ہے مگر کیکا منوس اسے کہتا ہے دیر سے نہیں بلکہ ابھی کے ابھی جا کر اللہ پرسلان کو قتل کر ڈالو سلطان طبرا اور چاگری بے گھوڑوں پر سوار ہوتے راستے میں باتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پرسلان ایک شیر ہے جس نے اپنی ریاست کا ار فخر سے بلند کر دیا ہے اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں پر بات کرتے ہیں مگر بہادری میں اسے بے مثال کہتے ہیں اور اپنے اباؤ اجداد کے لیے فخر کا باعث کہتے ہیں دیوجن کیکا منوس کے پاس آتا ہے اور اسے یعنی اس کے کمرے کی تلاشی کے دولان ملنے والا حد دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کیکا منوس آپ کے حکم کے مطابق کوئی قیدی واسپور اکان سے سلجوک سرزمین پر زندہ نہیں پہنچے گا کیکا منوس اس خواہ کو بالکل اصل سمجھتا ہے اور چھپ کر جاتا ہے سلطان طولل کے دربار میں واسپور اکان کی مہم کے لیے سپا سلار مقرر کرنے کا وقت ہے کندوری سپا سلار کے لیے انال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح سپا سلیمان کی جنگ میں انال نے فتح حاصل کی اسی طرح واسپور اکان کی مہم کے لیے ایک بہترین سپا سلار کی ضرورت ہے مگر سلطان طولل سلیمان کو سپا سلار مقرر کرتا ہے علیہ پر سلیمان کو کامیاب ہونے کی دعا دیتا ہے علیہ پر سلیمان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کندوری مو دیکھتا رہ جاتا ہے اور انال بے بی غصے سے پاگل ہے حاجہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاوضے کا باقی سونا آج کلہ میں پہنچ جائے گا اس کا کیا حکم ہے وہ علیہ پر سلیمان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ سونا تم لے کر جاؤ گے یہ کا منہ سرائے میں بوزان سے ملتا اور اس کے ہاتھ پر خنجر مار کر میز پر رکھ لیتا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے کیسے سمجھا کہ میں معاہدہ توڑ دوں گا وہ کہتا ہے میں نے جو مجھے ملا اس کے مطابق کام کیا پھر وہ اسے علیہ پر سلیمان کو مارنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں بہت سارا سونا دوں گا بوزان کہتا ہے کہ میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے مگر اب میری اپنی جان گوانے کا کوئی ارادہ نہیں تم کوئی اور اتحادی ڈھونڈو وہ یہ کہہ کر شداد کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے علیہ پر سلان باسپورا کان کی جنگ کی سپاہ سلاری نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کرتا ہے رطاب حسن سے سمجھاتے ہیں کہ سلطان طورل نے جو بھی فیصلہ کیا ہے سلطنت کی بہترین کے لیے کیا ہے اگر انہوں نے آپ کو سلاری نہیں دی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی آپ کو اپنے بائی سلیمان کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے علیہ پر سلان عطابے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بالکل صحیح سمجھ آگئی ہے اور عطابے کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے علیہ پر سلان جنگل میں اپنے ساتھ یہ سویز نماز ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابو بکر جیسی دوستی حضرت عمی فاروق جیسا انصاف حضرت عثمان جیسی سخاوت حضرت علی جیسی جررت اور علم اور حضرت حمزہ جیسی بہادری عطا فرما تمام سپاہی آمین کہتے ہیں علیہ پر سلان کافر لے کر روانہ ہوتا ہے راستے میں سلیوی گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں بازن تینی باکور طریقے سے تیر اندازی کرتے ہیں مگر مسلمان مجاہدین انہیں اپنی ڈھالوں سے روکتے ہیں اتنے میں دیو جن بڑی تعداد میں بازن تینی سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور عملے کا حکم دیتا ہے علیہ پر سلان اس کے سپاہی بڑی بہادری سے کافروں سے لڑتے ہیں جبکہ دیو جن کہتا ہے کہ میں بڑی دیر سے تم سے لڑنے کا انتظار کرنا تھا علیہ پر سلان اس کی طرف بڑھتا ہے اور راستے میں بہت سے سپاہی آجاتے ہیں گھیر لیتے ہیں اور راستان بے بس ہو جاتا ہے وہ اسے آہستہ آہستہ گھیر کر آگے بڑھتے ہیں عطابے اور دوسرے سپاہی بازن تینیوں سے نبارتازمہ ہیں عطابے علیہ پر سلان کے پیچھے آتا ہے مگر علیہ پر سلان اسے نہیں ملتا بہت سے بازن تینی راستے میں آتے ہیں جو مارے جاتے ہیں علیہ پر سلان کو گھیر کا دیو جن آگے لے کر جاتا ہے علیہ پر سلان ڈھالوں پر حملے کرتا ہے مگر بے سوٹ سخت مقابلے کے بعد علیہ پر سلان قتل کر ڈالتا ہے اس کے بعد کیکا منوس خود اس سے لڑتا ہے کاراجہ جنگل میں جڑی بوٹیاں کٹھی کر رہی ہوتی ہے تو فید گوڑا آکچہ کے پاہ جاتا وہ پیغام کھوڑ کر پڑ رہی ہوتی ہے تو کاراجہ اس سے خط چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم غدار بازن تینیوں سے اس طرح سے گفتگو کرتی ہو سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ اسے گفتار کر لو سپاہی آکچہ کی گردن پر تنوار رکھ لیتے ہیں ادھر علیہ پرسلان بازن تینیوں کے گھیرے میں ہے کیکا منوس خود اس سے لڑائی کرتا ہے دونوں عیسائی کافروں کی لاشیں جو وہاں پڑی ہوئی تھیں وہ سپاہی باہر لے آتے ہیں خود کیکا منوس اس سے کہتا ہے کہ تم اب میرے ہاتھوں مروگے تم زخمی بیڑیے کی طرح میرے شکنجے میں ہو کیکا منوس حملہ کرتا ہے مگر اللہ پرسلان اسے پچھار دیتا ہے اللہ پرسلان اٹھا کر اسے پٹھک دیتا ہے اللہ پرسلان کیکا منوس کے ماتھے پر تیر کے زخم کا نشان دیکھتا ہے تو اسے بچپن میں اپنی ماں کا خیال آتا ہے جسے اس نے قتل کیا تھا اور اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کس طرح سے اس نے تیر کیکا منوس کے ماتھے پر مارا تھا اور وہ زخمی ہو گیا تھا اللہ پرسلان اسے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہی پہ اپیسوڈ 5 کا اختتام ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رہے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باندھ